اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی سلاب کی تباہکاریاں دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے یہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بہت بڑی تباہی سے دوچار ہے مگر پھر اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم اور بہت کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان سیاست معمول کے مطابق کر رہے ہیں وہی بیانات وہی سٹیٹمنٹس پیس کانفرسیں الزامات گرفتاریاں مقدمیں اور ان سلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے ابھی تک سیاستدانوں نے ایسے ظرف کا مظاہرہ نہیں کیا کہ چاہے وہ جسمی سیاسی جماعت سے ہیں کم از کم ایک وقت میں چند لمحوں کے لیے اکتھے آ کر پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے اور خاص طور پہ آورسیز پاکستانیوں سے یہ اپیل کریں کہ ایسے مشکل گھڑی میں اور مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کریں پاکستان کا ہاتھ پٹائیں اور اتنے برے وقت میں پاکستانی یہ توقع کرتے ہیں کہ سیاستدان کچھ دیر کے لیے اپنے بہمی اختلافات اور سیاسی مفادات کو بالا اطاق رکھ کے سلاب سے متاثرہ لوگوں کے پاس جائیں گے اور مل کر جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہمیں اپنی سیٹ اپنی سیاست یا اپنی اقتدار سے زیادہ آپ لوگوں کی فکر ہیں شہباز شریف نے حالی میں ہنگامی حالت کا نفاظ کیا ہے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا یہ ہنگامی حالت کیا ہے کیا یہ امرجنسی ہے کیا یہ آئینی امرجنسی ہے جب اتنے بڑے پیمانے پہ تباہ ہو تباہ کاری ہو کوئی آفت ہو تو پھر امرجنسی نافذ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی ہے مگر یہ کیا امرجنسی ہے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امرجنسی ہے میرے خیال میں اس وقت حکومت پاکستان کو پورے ملک میں آئینی طور پہ امرجنسی نافذ کرنے کا سوچنا چاہیے اور ملک تمام اداروں اور تمام لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں روک دیں بلکہ ان پہ پابندی لگا دین چاہیے اور ساری توجہ جو ہے پوری قوم اور پوری سیاسی قیادت سلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے اپنی توانائیاں اپنا وقت اور اپنا وسائل صرف کر دیں ایسی ہنگامی صورتحال کے اندر اور بہت کچھ بھی سیاستدانوں کو کرنا چاہیے اور شاید کسی محضب ملک میں اگر ایسی کوئی تباہی مچتی تو وہاں پہ جو کچھ ہوتا وہ کم از کم وہ نہ ہوتا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے ایک طرف تو ٹیلیویجن سکرین پہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں آہکار مچی ہے تباہی ہے اور دوسری طرف انہی ٹیلیویجن سکرین کے اوپر چاند لمحوں کے بعد ایسے خبریں آتی ہیں کہ جیسے اس ملک میں سیاست کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ایک طرف سیاسی آفت ہیں سیاسی تباہی مچی ہے اور دوسری طرف سیلاب کی تباہی ہے معاشی بہران الگ سے ہیں تو اس سے نبٹنے کے لیے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی یہاں اسلامباد میں بیٹھ کے جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے حوالے سے رائے دے سکتا ہے ہم کوئی ٹی وی چینل نہیں ہم کوئی ادارہ نہیں کوئی فورم نہیں ہمارے پاس کوئی جہاز نہیں کوئی ہلیکاپٹر نہیں کوئی ایسی گاڑیا نہیں کوئی ایسی ٹیم نہیں جس کو لے کے ہم پاکستان کے کونے کونے میں جا کر سلاب کے متاثرین سے بات کریں یوٹیوب چینل ایم جی ٹی وی جو ہے وہ ایک انفرادی کوشش ہے اور اس وقت کم از کم وہ وسائل نہیں جن کے بنیاد پہ ہم پورے پاکستان سے آپ کو سلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے خبر دے سکیں یا سلاب کے متاثرین کی آواز آپ تک پہنچا سکیں مگر اس کے اوپر ہم اپنی آواز متعلقہ ہلکوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر ان سلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں کچھ دیر میں آپ کو دس نکات کے اوپر کچھ تجاویز ہیں کچھ رائے ہیں وہ دینا چاہوں گا جو قومی سطح پر ہونا چاہیے مگر اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان منتظر ہے انتیس اگستو آئی ایم ایف کے ریویو بورڈ کے اجلاس کا جس کے بعد پاکستان کو ایک اشارہ سات ارب ڈالر تک کی جو پہلی قسط ہے آئی ایم ایف سے ملنی تھی جو پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری انتہائی لاغنی ہے ہماری معیشت کا ہنگامی بنیادوں پہ جو انحصار ہے وہ آئی ایم ایف کی قسط کے اوپر ہے مگر اس دوران ایک انتہائی خوفناک سازش سامنے آئی ہے انتہائی اگر گھٹیا سازش کہا جائے تو وہ بھی کم نہ ہوگی انتیس نمبر کو آئی ایم ایف کا ریویو بورڈ کا اجلاس ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں اس پہ عمل درامت مکمل ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے تمام شرائط پہ عمل درامت کے مکمل ہونے کا اعلان بھی کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے لیٹر اف انٹینٹ بھی سائن کر دیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں ایک انتہائی گھنونی سازش سامنے آئی ہے کہ جس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو سکتا ہے اور یہ ایک انتہائی چھوٹی سیاسی مفادات کی خاطر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مظاہر یہ سازش اور وہ سیاسی جماعت بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی جماعت ہیں تحریک انصاف وہ تحریک انصاف نے کیا کیا خیبر پختنخواہ کے وزیر خزانہ ہیں تیمور جگڑا صاحب انہوں نے ایک خط لکھا ہے وفاقی حکومت کو اور وہ خط جو ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اس خط میں تیمور جگڑا جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ کی جو سبائی حکومت ہے اس کی طرف سے چھے جولائی کو دی گئی ایک کمیٹمنٹ سے مکرنے کا اشارہ دے رہے ہیں اور چھے جولائی کو چاروں صوبوں کی طرف سے ایک کمیٹمنٹ دی گئی تھی وفاقی حکومت کو کہ ہم اپنے صوبوں میں اضافی ٹیکس اضافی محصولات اکٹھی کریں گے جو کہ تقریباً ساڑھے سات سو ارہو روپے کے محصولات تھی وہ اکٹھی ہونی تھی چاروں صوبوں کی سطح پہ اور یہ جو اشورنسی یہ یقین دہانی آئی ایم ایف کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اب صوبوں سے بھی یہ یقین دہانی لیں چھے جولائی کو یہ یقین دہانی دے دی گئی تھی اور اب جبکہ انتیس اگس کو یہ ریویو بورڈ کا آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو خیبر پختونخواہ کے پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہم سے کمیٹمنٹ پوری نہیں کی این ایف سی کمیشن جو ہے اس کو تشکیل نہیں دیا نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں اس کا اعلان کیا اور جو اضافی وسائل تھے اور اب سلاب بھی آگئے ہیں تو ایسے میں جو ہم نے چھے جولائی کو کمیٹمنٹ کی تھی اس پہ عمل درامت کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا یہ خط ای ایم ایف کے اجلاس سے دو دن پہلے یعنی کہ آج دن کے وقت کی خط خیبر پختنخواہ حکومت کی طرف سے لکھا گیا ہے اب اس خط کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس خط کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے اور اورڑی نکل رہا ہے کہ جو انڈین جو لابی ہیں جو بھارت کی لابی ہیں اس نے اس خط کے حوالہ دے کے ای ایم ایپ کے اوپر یہ پریشر ڈالنے شروع کر دیا ہے کہ بھئی پاکستان نے جو کمیٹمنٹ دی تھی کہ ہم چاروں صوبوں میں اضافی محصولات اکٹھے کریں گے اس کمیٹمنٹ سے ان کا ایک صوبہ مکر گیا اور یہ خط لکھا ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر خزانہ نے یہ بھارت نے اب یہ پریشر آئی ایم ایف پہ ڈالنے شروع کر دیا ہے آئی ایم ایف کو الجھا رہا ہے کنفیوز کر رہا ہے تاکہ تین دنوں کے بعد جو ریویو بورٹ کا اجلاس ہے اس میں ڈیل فائنل نہ ہو سکے اب یہ خیبر پختنخواہ کی پی ٹی آئی کی ایک چھوٹی سیاسی حرکت کی وجہ سے پورے پاکستان کا جو معاشی اور معیشت سے جو جڑی ایک سے جڑی جو ایک قس تھی جو آئی ایم ایف سے آنی تھی وہ خطرے میں بھی پڑ سکتی ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی ایک گھتیا حرکت ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے ابھی خیبر پکتون ساتھ سے کی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سے اگر یہ حکومت یہ ایسی ہی حرکت کی گئی تو پھر اس کا نتیجہ پورے پاکستان کو کیسے بھکتنا پڑے گا اور یہ وہ پی ٹی آئی ہیں جب اپنے دورے حکومت میں جب سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا قانون پاس کروانا تھا تو ان کا لیڈر عمران خان بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہم تو انٹیلیجنس ایجنسیوں اور آئی ایس آئی کو کہہ کے اپوزیشن والوں کو بھی بلواتے تھے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے تو یہ قانون پاس کریں اور پھر اپوزیشن والے یا تو بائیکارڈ کر کے یا بلواستہ یا بلاواستہ کسی نہ کسی طرح کے ہوئے ایسی حرکت کر رہتے تھے کہ بل منظور ہو جاتا تھا کم از کم اور کچھ لوگ ووڈ بھی ڈال دیتے تھے اور اب جبکہ فائنل سٹیج پہ آئی ایم ایف کی کیس تھا تو یہ پیٹ میں چھوڑا گھومپنے والی حرکت کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر فکت انخواہ سے اور پتہ نہیں اب یہ پنجاب کی حکومت کیا کرے گی کتنے چھوٹی سیاسی سوچ اور اپنے ایک دو تین دن انتظار کر لیتے بھائی آئی ایم ایف کا ازلاس ہو جاتا ہے آپ اس خط کو پبلک آپ نے کیوں کیا اب یہ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں نا یہ کہتے ہیں امریکی سازش ہے ریجیم چینج ہے تو یہ جو حرکت پی ٹی آئی کی خیبر پخت انخواہ کی حکومت کی طرف سے کی گئی یہ بھارتی سازش نہیں ہے یہ انڈیا کی سازش نہیں ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے عوام سلاب کی تباہ کاریوں کے حالے بھوک ننگ اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کر رہی تھی ایسے تباہ حالی کے باوجود بھی پیٹ میں چھوڑا گھوپ رہی ہے پاکستان کے اور پاکستان کی معیشت کے اور خط لکھ لیا ہے کہ ہم تو وہ اضافی محصولات کرتی نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک شرح ہے حالانکہ وہ چھے جولائی کو کمیٹمنٹ دے چکے ہیں یہ ایک قسم کا یو ٹرن ہوگا اگر خیبر پخت انخواہ اور پجاب کی حکومت کی طرف سے ایسا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا یو ٹرن ہوگا اور یہ یو ٹرن پاکستان کو ب اپنی سیاسی مفادات کے لیے جا سکتی ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بہرحال یہ تو پی ٹی آئی کی ایک سیاست ہے دیکھیں اب اس خط کو بھارتی لابی کیسے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے ایکسپلائٹ کرتی ہے اس کو پاکستان کے خلاف یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان طریقہ انصاف کی ہوگی پی ٹی آئی کی ہوگی اور عمران خان کی ہوگی جس کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا تو بارن جی اب ہم آتے ہیں کہ سلاب کی تباہ کاریوں میں سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے اور حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے یہ کافی نہیں ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کہہ دیں جی انگامی حالت کا جو ہے اعلان کر دی اعلان کرنا کافی نہیں ہوتا ہے آئینی امرجنسی لگائیں جو آئین کا تقاظ ہے اور آئینی امرجنسی کے بعد جو جو ایفرٹس ہو سکتی ہیں حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے اس تباہ کاری سے نبٹنے کے لیے سب سے پہلے تو باقاعدہ آئینی امرجنسی لگائی جائے اور اس کے بعد تمام سیاسی سرگرمیاں ان پر پابندی لگا دی گئے کوئی جلسے جلوس نہیں ہوں گئے جو جلسے جلوس کو سیاسی جماعت کرنا چاہ رہی ہے اس کے اخراجات اتنے اخراجات وہ فلڈ ریلیف فنڈ میں یا تو دے مگر ایسے حالات میں جب پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ سلاب سے تباہ ہو چکی ہے آپ سیاسی جلسے اور تقریروں میں جو اخراجات کر رہے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں وہ میرے خیال میں بالکل مناسب نہیں اور نامناسب ہے اور پھر حکومت پاکستان کو ذرا فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بڑے اداروں کو طاقتور اداروں کو بھی فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر وہ واقعی وہ رنجیدہ ہیں پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے اور اپنی تمام تبانائیاں وقت اور وسائل جو ہیں متاثرین کی مدد کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک انہیں بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہیے ہیں اور وہ یہ ہے خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات سیاسی مخالفین کے خلاف بنائے ہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ تمام مقدمات کو ختم کر دیا جائے واپس لے لیا جائے ان تمام مقدمات اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا چاہیے یہ اکتر فطور پر بھی کرنا چاہیے کریں وفاقی حکومت کو اس میں لیل لینی چاہیے اور جو صوبائی حکومت نے وہ جو کہتے ہیں نا انتقامی کاروائی کے طور پر جائے فائی آریں کٹوائیں ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے اور اگر وفاقی حکومت یہ تمام مقدمات واپس لیتی ہیں تو صوبائی حکومت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ملک اس وقت جس انگامی صورتحال سے دو چار ہیں ہم سیاست سیاست بالحال نہیں کھیل سکتے طالبان کے ساتھ ای پی آرمی پبلک سکول پشار میں جو کچھ طالبان اور دیشتگردوں نے کیا جو ختل عام بچوں کا کیا اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان سے مذاکرات کرتے رہے اور خان صاحب کری کے انصاف کے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے جنگ نہیں ہونے چاہیے تو کیا اس انگامی صورتحال کے اندر سیاست دان کچھ دیر کے لیے سیاست اور سیاسی سرگردنیوں کو موطل نہیں کر سکتے اور یہ مقدمہ بازی سب ختم کریں اداروں کو بھی خراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی تمام تبانائی توجہ اور وسائل کو فوکس کرنے کے لیے جتنے بھی مقدمات ہیں بشمول سبازگل یا جو بھی دوسرے مقدمات غداری کے بنائے گئے ان کو ختم کر دیں اور کہیں کہ سیاست بعد میں ہوتی رہی گی پاکستان سلامت رہے سیاست بھی ہوتی رہی گی پھر جتنے بھی تمام سیاسی قیادت ہے اس کو تھوڑا سا اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ایک پلیٹ فارم پہ کچھ دیر کے لیے فانڈ ریزنگ کے لیے آ جانا چاہیے پاکستان میں پاکستان ٹیلیویزن کو دعوت دینی چاہیے حکمران جماعت کے اتحاد کو تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول تاریخ انصاف کو کہ اگر عمران خان صاحب کو شرم آتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو اسد عمر کو بھیج دیں کسی اور کو بھیج دیں لیکن پاکستان ٹیلیویزن فانڈ ریزنگ کریں پوری ٹرانسمیشن چلائے چوبیس گھنٹے کی اور اس میں تاریخ انصاف نون لینگ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آ کے باری باری بیٹھیں اور فانڈ ریزنگ کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپنے اپنے سیاسی پلیٹ فارم سے بھی فانڈ ریزنگ کے سے جو ہے وہ کرنی چاہیے شہباز شریف کو دعوت دینی چاہیے عمران خان کو کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اس فانڈ ریزنگ کیمپین میں اس ملکی کاؤس کے لیے یہ جو غریب بھوکے مار رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کی خاطر آپ میری طرف بے شک نہ دیکھیں کیمرے کی طرف دیکھتے رہیں مگر بیٹھیں اور اس مشکل گھڑی میں فانڈ ریزنگ کریں اور ان لوگوں کے لیے وسائل جنریٹ کریں آنے والا وقت ایک خوراک کے بہران کا بھی پتہ دے رہا ہے پسلیں تباہ ہوئی ہیں باغ اجڑ گئے ہیں مارکیٹ میں اجناس کی کمی ہو گئی ہے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک ایک چارٹر بنانا چاہیے سلاب کے متاثرین کے لیے مل کر کوئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے آنے والے وقتوں میں سلاب کے جب پانی واپس جائے گا تو پھر بیماریوں اور بابا پھیلنے کے خطرات ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے رضاکار ڈاکٹرز والنٹیئرز جو ہیں ورکرز جو ہیں اور اپنی مشینہ جو ہیں وہ کم از کم اپنے اپنے صوبوں میں کریں لیکن تاثر یہ دیں کہ سب مل کر کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پنجاب جانے عمران خان اور شہباز شیف جو ہیں وہ صرف بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہر جگہ جتنا صوبہ وسائل دے گا اتنا ہی وفاق بھی وسائل دے آورسیز پاکستانی اس حوالے سے بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو انڈیئے میں آئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینیزمنٹ آتھارٹی بڑی بڑی آفات آتی ہیں اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں انڈیئے میں نے کیا کیا انڈیئے میں نے کیا کیا لزلے کے بعد جو ہوا ایرہ بنا پھر جو کرونا کی وباہ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھیا سپریم کورڈ میں جو ارپا روپے کا جس لیکے سے حساب بھی آ گیا اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج پونچ کی فوج پونچ کی تو جو انڈیئے میں کا ایک ادارہ ہے اس کی کیا پلانی ہے جب بھی کوئی بہت بڑی آفت آتی ہے تو فوجی ہیلیکاپٹر کی ویڈیو دکھا کے ہم کہتے ہیں انڈیئے میں چوبیس گھنٹے کی براڈکاسٹ کرنی چاہیے انڈیئے میں کو اپنی ویب سائٹ سے اور بتانا چاہیے کہ پورے ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے پانی کہاں کہاں پہ ہے دریاؤں کا کیا لیول ہے تباہیوں کا عداد و شمار کیا ہے ایک کنٹرول روم سے براہراس لائیو ٹرانسمیشن تمام ٹی وی چینلز پہ دکھانی چاہیے ہر ایک ایک گھنٹے بعد انڈیئے میں کے چیئرمنز اور کھڑے ہوں نقشے سے بتا رہے ہوں کہ کیا صورتحال ہے اور کس قسم کی کس علاقے میں کس قسم کی مدد چاہیے تاکہ جو بھی مخیر رضا رات ہیں جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں جو بھی پوری دنیا میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی انپورٹ دیں انڈیئے میں کو موبولائز کرنا چاہیے انفرمیشن چوبیس گھنٹے انفرمیشن دیکھے تمام جو رضا کرانہ فورسز ہیں والنٹیئرز کی جونیشنز ہیں ان کو موبولائز کریں ان کو جنریٹ کریں کہاں ہیں ان کی ریسرچ کہاں ہیں ان سیٹلائٹ پکچرز جس کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں کون سے عبادیاں متاثر ہوئے اور کس قسم کی مدد کس علاقے میں چاہیے اور کب تک چاہیے کتنے جلدی چاہیے تو یہ سارا ان ڈی اے میں کا کام تھا جو ان کو کرنا چاہیے تمام ٹی وی چینل اور جو ایف ایم ریڈیو سٹیشن جب بھی قدرتی آفت آتی ہیں جو کمیونٹی ریڈیو سٹیشن ہوتے ہیں ایف ایم ٹرانس میٹرز کے ساتھ لوکل ریڈیو سٹیشن ان کی بہت بڑا کردار ہوتا ہے چھوٹے ریڈیو سٹیشن بیٹری والے سولر سے چلنے والے لوگوں کو یہ دیں ریڈیو سٹیشن اور پھر برادکاسٹ کے ذریعے ایمرجنسی ٹاورز لگائے جائیں ٹرانس میٹرز لگائے جائیں لوگوں کو انفرمیشن پہچائی جائیں ہر فیملی کے پاس کم از کم ایک ریڈیو سٹ ہو جس کو وہ وہاں سے انفرمیشن لے سکیں ان کو انفرمیشن کے ذریعے آرگنائز کیا جائیں متاثرین کو ٹیلی ویجن چینل پہ پیمرا جو ہے پیمرا پبلک سروس انانسمنٹس کا اختیار ہے ان کے پاس تمام ٹیلی ویجن چینل پہ جتنے بھی کمیشن اشتیار آتے ہیں ان پہ پابندی لگا کے انہیں مشروط کر دیا جائے کہ ایک کمیشن اشتیار جو بھی ادارہ اپنا دے گا اس کے ساتھ ایک اشتیار جو ہے وہ اس کے سلاب کے متاثرین کے حوالے سے دے گا اور جو کمیشن ایڈ دے رہی ہیں کپنی جو ابھی بھی بزنسز کے ایڈ چلا رہی ہیں ان میں ایک سپیشل پورشن جو ہے پیکس کہیں اس کو یا جو بھی وہ سلاب کے متاثرین کے فنڈ پہ لیے جائے گا چاہے آپ اس کو تھوڑا سا ایڈیشنل سپیس دے دیں اشتہار میں اس کمپنی کے اس بزنس کے پھر ہیلیکاپٹرز میڈیا کو ان متاثرہ علاقوں میں حکومت لے کے جائے ہیلیکاپٹرز پروائیڈ کریں تاکہ پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اس تبائی کی نوعیت کیا ہے ابھی تک ہم سر موبائل کی تصویروں کے اوپر چل رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جائیں ان متاثرہ علاقوں میں دنیا کو کس ضمیر کو بھی جھنجوڑیں عالمی شعور کو بیدار کریں یہ سب پلاننگ جو ہے بیسیکلی ڈیزاسٹر مانیجمنٹ اتھارٹی کو بھی کرنی چاہیے ہیں حکومت کو بھی کرنا چاہیے ہیں اور بسکر پھر جتنے بھی تمام ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں جو پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ ایک خاص وقت اور خاص افرادی قوت جو ہے وہ خاص علاقوں کے لیے وہ ڈیڈیکیٹ کریں اور وہاں پہ سروس کریں اور اس نیشنل سروس کے لیے ایسے ڈاکٹرز کو نرسز کو خصوصی میڈلز دیا جائیں سیڈیفکیٹز دیا جائیں ایوارڈز دیا جائیں اور ان کو بتایا جائیں کہ یہ ان کے کیریئر میں ان کے پروفائل میں یہ چیز جو ہے اس کا اہمیت دی جائے گی مستقبل میں بھی رضاکار تنظیمیں کہاں ہیں کدھر ہیں سکاؤٹس کدھر ہیں گول گائیڈز کدھر ہیں دوسرے والنٹیئرز کہاں ہیں امران ٹائگرز کدھر ہیں سارے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن پیپل پارٹی کے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کدھر ہیں وہ سارے یوتھ ونگ جن کو اب نکالنے کی ضرورت ہے ان سے ایسے جماعتوں کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے پھر سرویہ پاکستان کا ادارہ ہے سرویہ پاکستان کے ادارے کو آکھیں میڈیا پر بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے کیا ایمیجری ہے سٹوڈنٹ کی کیسے ان فلڈز نے جو ہے وہ زمین کی حریعت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے آبادیوں کا آگے مستقبل کیا بنے گا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور پھر بینکوں کو بھی فعل کرنا ہوگا جن علاقوں میں تباہی مچی ہے ان علاقوں میں ریہبلیٹیشن کے لیے تعمیر نو کے لیے بینکوں کو بھی جنرس ہونا پڑے گا حکومت کو لون پالیسیز نہیں دینی پڑے گی سٹیٹ بینک کو متحرک کرنا پڑے گا متحرک ہونا پڑے گا تو یہ وہ ساری چیزیں اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کم از کم شیاسی قیادت کم از کم تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے یہ پیغام ضرور دے کہ اس وقت جب پاکستان پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے تو ہم جو ہے اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھیں کسی سیاستدان سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر کے ملک میں جا کے غیر ملکی سیاستدانوں کی کیمپین چلائیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آفت کی اس گھڑی میں آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں تھوڑی دیر کے لیے اکٹھیں ہوں فان ریزن کے لیے وسائل کو جنریٹ کرنے کے لیے اور اپنی حبل وطنی کا ثبوت دیں اور اس سیچویشن میں جو ایک دوسرے پہ غداری غداری کے امپت پہ لگا رہے ہیں خدا کے لیے ان کو کچھ عرصے کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں ان مقدمات بھول جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سب جو سیاسی فیصلے ہیں ان کو ہمارے پاس واپس لینے کے لیے بھی ہمیں وقت نہ ملے مطیولہ جانے امجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ